پولیس نے لاتھی چارج کرنا شروع کر دیا اور میں یوں سوچ کے کہ میری عید 65 سال سے اوپر ہے شاید کوئی بجرگ سوچ کے مجھے لاتھی نہ مارے میرے ٹریکٹر پر مجھے لاتھیاں مارتے رہے مارتے رہے پر میں نے جو ہے دھرڑ نشچے کر لیا تھا اگر یہ گولیل تو مار کے مجھے مارا اگر ٹریکٹر سے گرا سکتے ہیں ویسے میں باجیو آنی پولیس کا کافی ایک حجوم آیا اور آتے جتنے کسان وائدہ سب پہلی لاتھی چارج کر دیا جس میں باڑا آگیا جائے ویسے تو ڈنڈے تو کتنے ہی لگ رہے ہیں کہاں کہاں دکھائے جائے وہ بھی سرما ویسیز میں جائے کتنے پولیس والے مار رہے ہیں کم دم دس بارہ پولیس والے تھے چارج کر درپ کو ٹریکٹر کے جائے تو گازی پور بورڈر پر میں موجود ہوں 26 جنوری کو یہاں سے کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ ہوتی ہے بلکہ سب ہی جہاں جہاں جن بارڈر پر کسان آندولن چل رہے تھے ان آندولن ان بارڈر سے جب یہ ٹریکٹر پریڈ ہوتی ہے تو ان میں کئی کئی ہنسہ ہو جاتی ہے اور ہنسہ ایسی کہ کئی پولیس والے گھائل ہوتے ہیں تو ساتھ میں کئی کسان بھی گھائل ہو جاتے ہیں میرے ساتھ میں دو کسان بیٹھے ہیں 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ میں کس طرح سے وہ گھائل ہوئے ہیں انہی سے میں آپ کی موزوبانی سنواتا ہوں آپ سب سے پہلے اپنا نام اور پریشیں آپ بتائیں میرا نام برمشنگ ہے پمار خاپ کا نڑا گاؤ ڈسٹرک شاملی آپ کے پہر میں چوٹ لگ رہی ہے تو یہ چوٹ کہاں لگی تھی کیسے آپ 26 دن جنوری کے دن جو ہے ہم یہاں سے کاجی پورپوڈر سے جو ٹریکٹر ریلی نکالنی تھی اس ریلی کو لے کے یہاں سے ہم جو راستہ ہمیں بتایا گیا تھا اس راستے کو ہمارے ٹریکٹر جا رہے تھے چوڑری نریش ٹکیت ہمارے کا پھلے کا جو ہے اگوائی کر رہا تھا جس روٹ کو پرساسن دوارہ بتایا گیا تھا خسان سنگٹھنوں کو اس روٹ کو اس میں بیریکیٹنگ کر دیا گیا اور ہمیں دوسرے روٹ کو اوپر بھیج دیا سیما پوری کی طرف مطلب جو سرکار نے پولیس نے روٹ تے کیا تھا وہیں پر بیریکیٹ کر دیا وہ راستہ بیریکیٹ کر کر ہمیں دوسرے راستے پر چڑھا دیا وہ راستہ کہاں جا رہا تھا جاں بھیجا تھا نہیں ہمیں نہیں اس راستے کا معلوم تھا ہمیں اس راستے کا کوئی پتہ نہیں تھا وہ راستہ کہاں جا رہا اور دلساد گارڈن یا دلساد نگر کیا ہے وہ دلساد گارڈن پولیس چونکی سے آگے جا کے اور اس راستے کو بیریکیٹنگ کر رکھا تھا جیسے ہی ہمارے ٹریکٹر وہاں پہنچے ادھر سے سینکڑو آسو گیس کے گوڑے جو ہے ہمارے ٹریکٹروں پر داب دی پانسو پانسو سے بھی جادے ٹریکٹر تھے ہمارے جو پولیس نے ہمیں غلط راستے پہ بھیج کے اور وہاں جو ہے پولیس نے لاتھی چارج کرنا شروع کر دیا اور میں یوں سوچ کے میری ایج جو ہے پہ سٹھ سال سے اوپر ہے شاید کوئی بجرگ سوچ کے مجھے لاتھی نہ مار ہے میرے ٹریکٹر پہ مجھے لاتھیاں مارتے رہے مارتے رہے پر میں نے جو ہے دھرڑ نشتے کر لیا تھا اگر یہ گولیل تو مار کے مجھے مارا اگر ٹریکٹر سے گرا سکتے ہیں ویسے میں بھجو آنی اور ہمارے سب ٹریکٹروں کی پانسو کے قریب ٹریکٹروں کی ٹوٹیاں کاٹ دی گئی ششے لائٹ جو ہے وہ سب لٹھی مار مار کے توڑ دی گئی اور پھر نریشت کہت جی جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ایسی پی جو پوروی اس کے تو ٹھے جلا پوروی ڈلی کے ایسی پی کو جو ہے نریشت کی رون کی بارتہ ہوتی ہے جب جو ہے میں ہمارے ٹریکٹر وہاں سے ٹریکٹر وہاں سے نکال لے جاتے ہیں ہمارے پہ یہ جو چکے ٹریکٹروں کے تھے مجھے پلیسوالے مار رہے تھے پولیس والے تین پولیس والے آپ کو مار رہے تھے کسی نے بچائے نہیں آپ کو نہیں نہیں کون بچاتا میرے کو آپ نے بھی ان سے نہیں کہا کہ بھئیہ نہیں مار رہا میں نے کہا میں نے کہا جب میرے پیر میں خون لکڑ گیا میں کہنے لگا جی اب تم مجھے مار سکتے ہو اب تم مجھے مار سکتے ہو پر بھاگنے کو مجبور نہیں کر سکتے میں بات جو آنی جو جلم تمہیں کرنے میں جلم کرتے رہو میں لاتھیاں مارتے رہے میری کمر پہ بھی درجنوں لاتھیوں کے نشان ہے پوری بربرتہ کے ساتھ جو ہے مجھے اور شام تک جو ہے ہم ہی اپنے ٹیکٹروں کی جو ٹوٹیاں توڑ دی تھی ٹیکٹروں کے ہمارے ٹائر بھی خراب ہوگے کم سے کم میرے ٹیکٹر میں کم سے کم بیس ہزار روپے کا نقصان 20,000 روپے کا نقصان کون پڑے گا خود بھرنا پڑے گا جی وہ تو بھرنا پڑے گا کیونکہ ہم تو کسان ہیں ہم نے تو دھوکے ماہ کہ یہ جالیم سرکار چوندی ہمیں نہیں پتا تھا یہ کسانوں کی اتنی ویرودی سرکار ہے کسان ویرودی سرکار ہے اور اب جہاں تک ان کانونوں کی بات ہے اتنے یہ کالے کانون سرکار واپس نہیں لے گی یہ آندولن اور تیج ہوتا چلا جائے گا ہمیں نا سردی کا ہے نا ہمیں گرمی کا ہے نا ہمیں دھوپ لگتی نا ہمیں سردی لگتی ہم تو محنت کس لوگ ہیں کسان ہیں ہمیں کوئی پروانی ہے اتنا ہم جہاں چاہے ہم بھی یہاں بلیدان ہو جائے ہم یہاں سے بینہ کانون واپس ہوئے اب نہیں جائیں آپ اپنا پریچے اور سر بتائیں میرا نام ارون پوار ہے ہماری ساتھ بھی بیرام بھائی ہاتھ میں کیسے چھوٹ لگتی میرے ہاتھ میں چھوٹ جائے ہم چھبیس تارکی جو ٹیکٹر پریٹ تھی اس میں آئے ہوئے تھے ہمارے چیت کے بھی سو ٹیٹ سو ٹیکٹر تھے ساتھ میں تے بیرام بھائی بھی ساتھ تھے پر کچھ لوگ ہمارے بھائی ٹیکٹر کا راستہ ادھر بھی چڑ گئے کچھ درکیوں کی دلی میں ہم لوگ بھی جائے زیادہ جان کریں رستوں کی جائے تو ہم بھی اپنے ٹیکٹر بجائے دے جائے جو سیدھا ہے روڑ گاجی پروڑ اس پہ ہی ٹریک دیا تھا پر اس پہ جانا جانا جائے سرکار نے بیرکیٹ کا رکھیا تھا کسان کو بتنام کرنے کے لیے ایک جانا ہم لوگوں نے کہا بھائی جب آپ نے ہم کوئی دوسرا رستہ دیا تو بیرکیٹ تو کھولو تو وہاں پر ہم لوگ بھی کھڑے تھے ایک دم دے جائے پولیس کا جائے کافی ایک حجوم آیا اور آتھے جتنے کسان بھائیت ہے سب پہ لاٹھی چارج کر دیا میرے ہاتھ پہ بھی ایک لاٹھی لگی جائے جس میں بڑا کیا جائے ایک ہی لاٹھی میں آپ کے پاس کئی لگے جو ہے کئی اس پہ ٹیکٹرے بھونی اس پہ برونٹ پہ لگی اس پہ پر ہاتھ پہ جائے تکڑی ایک لگی جائے ہاں ویسے تو ڈنڈے تو کتنے ہی لگ رہے ہیں کہاں ڈنڈے تو کسان کے خلاب تو سرکار نے پوری ساجی سرچی پوری بر بر تک ساتھ کی کوشش بچنے کی کوشش نہیں کوشش کریں پر جو ٹیکٹر سا چھوڑے کہاں بھاگ دے کیونکہ یہ ٹیکٹر میں یہ بھال لے دے رہے دے ٹیکٹر کے ٹار پھوڑ دے ابھی پھر ہم آئی کا ٹیکٹر کی ٹار پھوڑ دے کم نے بیس جار پہ لگے اس میں ٹھیک کرانے میں کیونکہ ہماری آپ کے بھی ٹیکٹر کو کچھ نقصان پہنچا ہاں ہمارے ٹیکٹر کو فینگنا ہے کیونکہ کسان ویرودی سرکار ہے اور سرکار کے خلاب کسان جہاں ایک جو ٹھوکا ہے جب تک یہ کالے کانون واپی سرکار نہیں لے گی تو یہاں سے جائیں گے چاہیے مر نہ پڑ جائے مر نہ منجور ہے ایکی سوال آپ دونوں سے ہے کہ آپ لائن میں اتر دیجئے گا آپ کے چھوٹ بھی لگی ہے ہاتھ پیر میں اور آپ کے ٹیکٹر کو بھی نقصان ہوا ہے مالی نقصان بھی آپ کو ہوا ہے دونوں طرح کے نقصان آپ کو چکے ہیں آندولن کل بھی چل رہا تھا اب بھی چل رہا ہے اب چھوٹ لگنے کے بعد اور نقصان ہونے کے بعد اب کیا آپ کریں گے آندولن میں واپس گھر جائیں گے کہ بھائیہ نقصان ہو گیا چھوٹ لگ گئی یہیں بیٹھے رہیں گے کیا کریں گے کہ کلائن میں دونوں اتنے یہ کالے کانون سرکار واپش نہیں لے گی اتنے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں چاہے ہمیں یہی بلیدانی دینی پڑے ہم یہی پران نوچھاور کر دیں گے جو ہے اپنے گھر واپس تب جائیں گے جب یہ کانے کانون واپس سوال اس کا اتتر تو میں ایک ہی بات میں دینا چاہوں گا ایک لائن میں آپ کو جب تک یہ کالے کانون واپس نہیں ہو کسان یہاں سے جا گا اور چھوٹ لگنے بعد تو جائے اصلی کسان جا گیا کہ اب لوگوں تو ہم یہتے ماں چلوے راجی پیار سے مانجے گے سرکار پر اب تو کسان انہوں نے مارا مارا تو ہم بھی مارنے مرنے کے لئے تیار ہے اچسا تو کم نہیں ہو گیا اچسا کم نہیں کسان بھائی تھا یو ہی بھٹا گیا تھا یو ہی بھیکاویں موڈی سرکار کیا گیا تھا اب ہمیں خوشی ہے کہ مارا لٹھی لگنے سے مارا یوہ بھائی بھی جائے آج یہ دیکھو آپ سب جائے یوہ بھائی ہے سب واپس آگا جائے ایک جنڈے کے نیچے آگا اس موڈی کی جڑ پاڑ کر رہیں گے جائے اور ہمارے چیتر میں جنگا جنگا چھوٹی چھوٹی پنچاتے اور سرکار کے خلاف جائے سرکار تو کسان کو بدنام کرنے کے بچے لگری کی کسان پولیس والے پٹے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسان نے کوئی پولیس والے نہیں پٹے پولیس والوں نے پورا تیچار کسان کے اوپر کریا کسان کے جائے وہیکل کو ٹیکٹر کو بھی توڑا کسان کے ہاتھ پاں بھی توڑے آپ لوگ دیکھ بھی رہے آپ کے سامنے جائے یہ تو ایک بھرم پھراری جو میڈیا ہے موڈی میڈیا ہے آپ جیسے جو چھوٹے میڈیا تو ہمارا سیو کریں پر جو نیسنلی میڈیا ہو تو ہمارا سیو کسان کا خرین نہیں جائے تو ہمارا تو اور بھی کسان بھائیوں ساتھ سبی ساتھ نروض ہے کہ آندولان بڑھ چڑھ گا جائے اپنی بھاگی داری نباؤ اور اس سرکار کے ساتھ مجبوط سے مقابلہ کریں گے جائے کیونکہ یہ کسی درم جاتی کسی ویسے اس کی وہ نہیں ہے یہ سبی کسان بھائیوں کا آندولان ہے اور پورے ایک جھوٹا سے جائے اس کا مقابلہ کریں گے جائے بہت شکریہ دونوں کا ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ کسان آندولان میں وہ کسان تھے جو چھبیس جنوری کو ٹریکٹر پریڈ میں شامل تھے یہاں سے جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہیں پولیس کی بربرتہ کا شکار ہونا پڑا تصویریں وہ نہیں ہے جو آپ اپنی بڑی بڑی سکرین پر رنگین سکرین پر دیکھ رہے ہیں بلکہ کسان آندولان کی زمینی تصویریں زمینی سچ اور زمینی حقیقت وہ ہے جو آپ نے خود ان بزرگ کسانوں کے موں سے سنا ہے باقی گازیپور بارڈر سنگھو بارڈر اور ٹکری بارڈر کی جو کسان آندولان کی تمام چھوٹی بڑی خبریں ہیں میں وہ لگتار آپ تک پہنچاتا رہا ہوں آگے بھی پہنچاتا رہوں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں